یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے سفر کی تکان بھی ہوتی ہے پھر گھر پہنچنے کی جلدی بھی ہوتی ہے تو میرے ذہن میں آیا ہے کہ ایک سوال آپ سے ضرور کروں اس موضوع سے ہر کے کہ جب گھر پہنچتا ہے انسان تو گھر میں گھر کا مطلب بھی ایک راحت ہوتی ہے ایک استقبال ہوتا ہے کوئی خوش آمدیت کہتا ہے سلامت علی خان صاحب نے بھی پوری دنیا میں ٹریول کیا اور یوں کہہ لیجئے کہ کامیابی کے جھنڈے گھڑے ایک ذکر بڑا ضروری ہے جب ہم کامیابی کی بات کرتے تو کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے اس کی جو عملی شکل ہے اس محاورے کی آپ کے گھر پہ صادق آتی ہے آپ کی والدہ محترمہ رضیہ بیگم ایک واقعہ میں چاہوں گا کہ آپ ایٹ کریں کہ کتنا ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ گھر پہنچتے ہیں آپ کو ریاست کے لیے پراپر وقت ملے آپ کو وہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے جو آپ گھر سے باہر فیز کر کے آتے ہیں تو ایک واقعہ ہے کہ آپ کی نانی محترمہ کا انتقال ہوا اور رات کو خبر آگئی تھے آپ کی والدہ کو اور انہوں نے پوری رات کسی کو نہیں بتایا صبح سب کو کھانا بنا کے دیا سب کے لیے ناشتے کا احتمام کیا اور اس کے بعد دن کے وقت بتایا یہ واقعہ بتائیے گا کچھ تھوڑا سے ریمائنڈ کرتے ہیں پھر آگے چلیں یہ وجہ فرمایا یہ واقعہ سچا ہے بسکلی اس بلونگ تو استاد سلامت علی خان میری والدہ ان سے بڑی محبت کرتی تھی میں رکھل ایسا عزت احترام اور عشق بہت کم بیویاں یا عورتیں ایسی ہوں گی دنیا میں جنہوں نے ایسا احترام کیا اور کسی کا کیونکہ سنا ایک گوئیے نازک ہوتے ہیں سنا کیا ہوتے بھی ہیں میں نے تھوڑا ایسا اس گمک کو چینج کیا نازکی سے تھوڑا ہٹ کے تھوڑا تف آدمی بھی تو بہت سنسٹیو ہوتے ہیں ان کو اسی خبریں جو دکھی ہوں اسے ٹوٹ جاتے ہیں تو والدہ کو بتا تھا اسلامت علی خان صاحب بہت مزاج بڑا نازک ہے ان کا اور میری جو نانی تھی ان سے بڑی محبت کرتی تھی خان صاحب سے بھی خان صاحب کو بھی ان سے بڑی محبت تھی کیونکہ ان کے اپنی والدہ کے انتقال ہو چکا تھا تو خان صاحب کا کھانا ناشتہ یہ سب کچھ نانی کی انتقال صبح ارلی مورننگ جو ٹائم ہوتا تین چار بجے ہوا خبر آگئی ٹیلی فون کا دور نہیں تو کوئی لوگ آتے تھے کہنے انہوں نے کہا بس ذکر نہیں کرنا اب خان صاحب کے لیے ناشتہ کروایا پھر کھانا بنا کے کھلا دیا تو پھر بتایا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا اس پہ خان صاحب نے برا مانا ہوں اس نے کہا اب میں ایسا کیوں کیا لیکن خان صاحب جب بھی یہ واقعہ یاد کرتے تھے رو پڑتے تھے تو استاذ سلامت علی خان تو پیدایشی بہت بڑے گائک تھے لیکن اس میں میری والدہ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے جنہوں نے خان صاحب کو دکھی ہونے ہی نہیں دیا کوئی مزاج کے خلاف بات کی نہیں یہ بڑا فرق پڑ جاتا ہے اگر انسان پریشان ہے اور گا رہا ہے تو وہ اس کی ایفرٹ ہے بچاری کی وہ گالے اگر تنگ ہو جائے تو سارے سر ماند پڑ جاتے ہیں اسلامت علی خان one of the luckiest person on this earth اقیل لوگ بھی ہوں گے لیکن میری نظر سے نہیں گزرے ایسا کوئی واقعہ لیکن یہ was lucky لیکن یہ سب عورتوں کو چاہے وہ گائے کے نہیں بھی ہے اسی طرح محبت کرنے چاہیے جو گھر کو اللہ کے بعد چلاتا ہے انسان اس کی ضرورت ہوتی ہے اگر اس کو کچھ ہو جائے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو یہ واقعہ سچا ہے اس سے پہلے میری والدہ سے پہلے میری دادی جان نہائے تھی کمال کی شخصیتی وہ کھانا جب خان صاحب نظاکت علی خان صاحب سلامت علی خان صاحب کو دیتی تھی تو باہر سے دروازہ بند کر دیتی کہ کھانا نظر آیا نہ جائے یہ دور ہوتے تھے تو وہ بھی عورتیں تھی یہ سچ ہے کہ گھر کا سکون کیونکہ گھر کی جو مالکہ یا گھر کے جو مولا فرمان ہے کہ مرد مدان میں اور عورت مکان میں اچھی لگتی ایک مقام ہے نا تو وہ اس کو سمال تھی تو اگر وہ صحیح طرح سلیکے سے نہ بنا ہو تو کافی مصیبتیں ہو جاتی ہیں لیکن اگر سلیکے سے ہو تو کافی خوشیاں مصیب ہوتی ہیں تو خان صاحب اب آتے ہیں آج جو موسیقی کی سنف ہے جس پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے ٹھومری تو ٹھومری کے بارے میں بتائیے گا کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا اور اس کا انداز کیا ہے جہاں تک میری جانکاری ہے ٹھومری ٹھومکے سے ہے ٹھومکا سے ٹھومری غزل سے پہلے کی گائے کی ہے جیسے دھورپت کا انداز تھا پھر خیال اس کے دھورپت کے بعد خیال کی گائے کی آئی تو لوگوں نے اس کو کہا کہ یہ بڑا لائٹ ہے لائٹ کے اوپر پھر سیمی کلاسیکل جس میں ٹھومری کافی جس کا آگے چل کے ہم ذکر کریں گے ٹھومری نواب واجد علی شاہ کے دربار سے یہ اس سے پہلے بھی ہوگی لیکن زیادہ پیٹو نائز انہوں نے کیا میں یہی نہیں کہوں گے کہ وہ ہی مجھے تھے لیکن بنارس لکھناو جو یوپی اتر پردیش کا جو ایریا تھا وہاں سے اس نے اس کی پدائش ہوئی دخان صاحب یہ درستے کہتے ہیں کہ آگاز میں ٹھومری جو ہے اس کو کہا جاتا تھا نسوانی ایک گائی کی کہا جاتی تھی خواتین نے آگاز کیا پھر آہستہ آہستہ ہمارے بنا لیں بس بہت سے ایسے میلے جلے تاثر ہیں مرد بھی گاتے ہیں عورتے لیکن ہے اس میں نازکی ٹھومری سے ٹھومکا تو زیادہ ناز تو نازکی عورتوں میں ہی ہوتی ہے مردوں میں تھوڑی ہوتی ہے تو گائیکوں نے گائی یہ ٹھیک بات ہے کسی حد تک ٹھومری جب کوئی گائیک گاتا تھا تو پھر اس کے ساتھ دادرا یا ٹھومری نرت بھاؤ ہوتا تھا یعنی کہ ایک بول سنیا میناغر سونا اس کو بھاؤ کرنا دانس کتھک کے ساتھ یہاں مرد بھی ٹھومری پاپلل ہوتی ہے اس کو پیٹرنائز کیا نوا واجد علی شان ہے دادرا کجری یہ سب بہت پاپلر ہوئی چیز ہیں اسی طرح چلتے چلتے پھر یہ اس کے بعد غزل کا بھی دور آگیا اس کی بھی ہم تذکرہ کریں گے تو آج کل تو پتہ نہیں کس چیز کا دور پتہ ہی نہیں چلتا ہے جو ہاتھ میں آتا ہے جو چیز پاپلر ہوتی اس کی بیچے اسی کا دور چل پڑتا ہے دور چل پڑتا اب تو کوئی دور ہے ہی نہیں کیونکہ پیورٹی رہ ہی نہیں گئی سب کوئے کٹھے ہوئے ہوئے جو ہنس کی چال چلتے ہیں صحیح اور اپنی بھی بھول جاتے ہیں تو یہ سلسلہ تو ٹھوم رہی کا مزاج بڑا خوبصورت ہے اور اس کو زیادہ راجے میں راجے سنتے تھے پھر پبلک بھی کیا گیا تو لوگوں نے اس کو پسند کی اور آج بھی وہ اپنی خوبصورتی کو منوائے چلی آتی ہے جیسے کہ ٹھومری استاد بڑے غلام لی خان سب نے استاد برکتلی خان سب استاد سلامت لی خان نزاکتلی خان استاد ماندرین کافتلی خانیں گائی اور پھر اللہ آپ کا بھلا کریں برکتلی خان سب استاد اکتر صاحبہ اور گرجا دیوی منارس کی گرجا دیوی جی کمال تھی تھومری انہوں نے اور بھی بہت گائیک وہاں گاتے تھے لیکن یہ لوگ جو ان کو میں نے سنا اور اب میں بھی گاتا ہوں حسین پرش گلو صاحب گاتے ہیں تھومری غلاملی صاحب گاتے ہیں مہدی حسن صاحب گاتے تھے تو جس کو تھوڑی گائیکی کی جانکری ہوگی وہ تھومری گاتا ہے اور گانی بھی چاہیے ہمارے بچے بھی گا رہے ہیں فیضان علی خان نادر لکھا اور شجاعت علی خان چاند سورج نیاب نام سب جتنے بھی گرانوں تھومری لازمی ہوتا ہے یہ ایک سویٹ ڈش کی طرح ہوتی ہے جیسے مین کورس کے بعد میٹھا کھلایا جا تو اس لئے راہ کے بعد تھومری وہ کام کریں ضروری جی تو خان صاحب سلامت علی خان صاحب نے جو تھومری گائی ہے اور باقی جو ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے گائی اس میں بنیادی فرق کیا دیکھتے ہیں کہ خان صاحب نے اس میں اس کے ارتقاء میں اس نے ہر گائی کا اپنے انداز ہوتا ہے جس نے بھی گائی لا جواب گئی بڑی غلام اللی خان صاحب نے لا جواب گئی برکت علی خان صاحب نے اسطاح صاحب نے اسطاع صلی اللہ علی خان صاحب صاحب نے اسطاع دلی خان صاحب نے انداز ڈیفرنٹ تھا انہوں نے ہر چیز میں کمال کیا ہے تو آج میں انہی کی بنای ہوئی ایک پہاڑی کی ٹھومری آپ پیش کرتا ہوں جی تاکہ تھوڑی گائی کی آجیں شکریہ جی تھمری کے بول ہے سہیاں بینہ گھر سونا اور لگاؤ کیا ہوتا ہے کیسے شروع کرتے ہیں پہلے تھوڑا علاپ ہوتا پھر تبلے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بہلاوے مرکیاں اور لگاؤ ہوتے ہیں مجھے شکروں گا ایک ہی انداز سے کبھی کبھی دوہے کے ساتھ شروع کرتے ہیں لوگ یہ کوئی بند ہوتا ہے نہ میں مانگو سونا چاندی جی مانگو جی مانگو تو سے پھریت بہوالوامائی کا چھاڑ گے یہی جگت کی ریت رہی اب اگر کوئی اس میں نرط ہو رہا تو اس کو رسائٹ کر سکتی ہے نرط کی بہوالوامائی کا چھاڑ گے چھاڑ گے یہی جگت گری در اب تبلے کے ساتھ یہ بول ہم لیں گے بہوالوامائی کا چھاڑ گے بہوالوامائی کا چھاڑ گے بہوالوامائی کا چھاڑ گے سونا اب سونا کا ایکسپریشن ہے سیاب نگر سونا 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 موسیقی اس ہی کو بڑھا آنا ہے یہ ایک ہنٹہ بھی ہو سکتی ہے حسونہ حسونہ سیاہ بناغر حسونہ 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 سیاں 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 ناگردون اب ایک اور لبس سونا 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 سواریانائے سونا 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 یاد دیاری جیادا جلائے مونا یاد دیاری یاد دیاری یاد دیاری جیادا جلائے مونا یاد دیاری یاد یاد دیاری یاد دیاری یاد دیاری جیادا جلائے مونا یاد دیاری یاد دیاری جیادا جلائے مونا بین آگر سونا اب اس میں تھا دن ہی ہوتی تھی ایک تبلے کے ساتھ ہاں سہیاں بین آگر اس کو دون کہتے ہیں تال کو دھوگنا کر کے اس کی سہیاں بین جو بول رکھا جاتا تھا اس پہ پھر مرتگی یا گائک گاتا تھا سونا سونا کچھ لوگ ریپیٹ کرتے تھے کچھ لوگ بند باند دیتے تھے کاظ دور سا جن یوں مت جانیوں سا جن یوں مت جانیوں جو تم بچھڑے موہے چین کے ساجن اگر تم بچھڑے تو میرا چین بھی مجھ سے جدا ہو گیا ہے سا جن یوں مت جانیوں جو تم بچھڑے موہے چین سا جن یوں مت جانیوں جو سوگت دن رہن ساییاں بین آگر سونا سونا یہ سیمپلی ساتھ اب بل شروع ہوتے سیاں ہاں سیاں 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 سونا سو سو سیاں سیاں سونا سو یہ بھی انداز لگانے کا چھو سو سو چنان سو سو سا 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 موسیقی 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 گرے 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 میتلیس اسور کو جھلاتے ہیں موسیقی 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 جی اچھی چل رہی ہے ہم ان جنہوں نے اس معاشقی کو سننا ہے وہ سن رہے ہیں پوری دنیا میں اچھے لسنر ہیں یورپ میں پاکستان میں بھی کلاسیکل میوزک ہے تو کلاسیک ہی ہے لیکن اس وقت بھی لاکھوں ہی سنتے تھے اس وقت بھی دن لوگوں کے اس بات کی اس بات کا شوق ہے یا علم ہے اس بات کو انجوائے کریں میرے حساب سے راگداری ٹھومری اپنے حساب سے بہت اچھا چل رہی ہے میں پرفارم بھی کرتا ہوں لوگ فرمیاش بھی کرتے ہیں اس کی اللہ کا فضل ہے اچھے چل رہے ہیں اور خان صاحب اس زیادہ سننے والوں میں جو سامعین ہیں وہ ٹھومری زیادہ پسند کرتے ہیں ہاں جو لوگ زیادہ ہیوی کلاسیکل میوزک کو پسند کرتے ہیں لیکن اگر تھوڑا سا ان کو لگے تو وہ ٹھومری دادرہ تننا پسند کریں گے ٹھومری کافی سہی تو رجحان ہے لوگوں کا رجحان ہے اور آگے بھی بھٹ رہا ہے آپ کے بچوں میں سے بھی کوئی بلکل فیضان علی خان نادر علی خان مہت اچھا گا رہے ہیں اور ابھی میرا بیٹا ابھی وہ چھوٹا ہے صفت علی خان اس کی ٹریننگ شروع ہو گئی ہے اچھا وہ ٹھومری سے میں نے اس کی ٹریننگ شروع کرائی ہے راگ ایمن سے اور پہاڑی سے صحیح بینہ گھر سونا تو وہ ماشاء اللہ پھر انشاءاللہ آگے وقت اور اچھا آئے گا یہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا ہن سب سیکھنے سکھانے کا سلسلہ بھی آگے بڑھے گا اور ہمارے پروگرامز کا سلسلہ بھی آگے بڑھے گا انشاءاللہ اور آج کا جو پروگرام ہے یہی ختم ہوتا ہے بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور آپ کی موجودگی ہمارے لئے بائی سے فخر رہی آج کی پروگرام میں بہت شکریہ جی ناظرین ریڈیو پاکستان لاہور کے پوڈکاست سے آج کا ہمارا سفر یہاں تک کا ہی تھا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے کسی نئی سنٹ کے ساتھ موسیقی کی کسی نئی سمت کے ساتھ آج کا پروگرام آہانگ خسرو بھی اور اس کا سلسلہ راگمالہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا استاد شفقت سلامت علی خان صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود تھے اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے پروگرام میں بھی ان کی موجودگی مسلسل ہمارے پروگرام میں رہے گی اور ہم ان سے سیکھتے رہیں گے اور کلاسیکی موسیقی کا جو یہ سفر ہے جس کو میں سعوتی بسری سفر کہتا ہوں اور اب اس کو اکسی سفر بھی ہم کہیں گے آئندہ نسلوں تک جا رہا ہے اور یہ ایسا کام ہے جو کئی جنریشن تک ٹریول کرے گا سوشل میڈیا کے طرح اور دیگر جو پریٹ فارمز ہیں میڈیا ان کے طرح تو آج کے پروگرام جی یہی اختتام پذیر ہوتا ہے پروگرام کے پروڈیوسر تھے سروت علی خان کیمرمند تھے آمیر محمود اپنے مزبان تنویر ملک کو ریڈیو پاکستان لاہور سے اجازے دیجئے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ موسیقی